اپنے گورنمنٹ دسکورشن کنٹ رہا ہے آپ سے اپنے کریئر کے بارے میں اپنے فیچر کے بارے میں بہت بڑا مائنسٹون ثابت نہیں ہو رہے ہیں آپ کی حجیب ہیں بلکہ دلی کے گورنمنٹ سکونس کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ روزانہ میں صبح جب دھر پہ میٹھتا ہوں لوگ آتے ہی ملیں جب اسکول ایمیشن کا سیشن ہوتا ہے تو بہت سارے نو آکے کہتے ہیں ہمارے بچے کو یہاں ایمیشن کلا دوں وہاں ایمیشن کلا دوں تو سب کی کوشش ہوتی ہے سب کا سفارش لگا دوں اور پچھلے دو سال میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم پرائیوٹ سکون میں منیجمنٹ کوٹا نہیں چاہتے تو اس لیے منیشٹر منیجمنٹ کوٹا دیں گے منیشٹر کے سفارش کوٹا بھی لیں گے سی ایم سفارش کوٹا بھی لیں گے افیسرز کا سفارش کوٹا بھی لیں گے لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں میں نے ایک دن اور پناک سر کہتا ہوں جب تو ورمیٹ سکون میں ہوں کوشش کر رہا ہے اچھی بڑھائی ہو آپ کے آؤ آپ اپنے بچے کو بھیجو سب کہتا ہے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہو لیکن پرائیوٹ سکون میں کرو ایک بہلا نے تمہیں ایک دم روتے ہو کہہ دیا سر اگر آپ ٹھیک کہہ رہو جی میں دامتی ہو ایک دو ورمیٹ سکون میں بہت اچھی بڑھائی ہو رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو ورمیٹ سکون میں داخلہ کروائیں گے نا تو بڑا سی بڑا سی سوچیں گے پتا نہیں انتا کام بام ٹھیک چاہ رہے گے نہیں چاہتا ہے سٹیٹس سمبل ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈیلیویٹری پرائیوٹ سکون کے ماحول کو اس سب کو پرموٹ کیا گیا اور ورمیٹ سکون کے ماحول کو اس لجے سے پرموٹ نہیں کیا گیا محنت بھی نہیں کی گئی جہاں جہاں پرسپر چیچر یا آفیسر اپنی ڈیوزر لیول پر کرتے رہے ایسے ٹوٹیلٹی بہنت اس پر نہیں جس لئے دو سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ سکون میں گورمیٹ سکون میں ماحول بتے وہاں پڑھنے والے بچے پر اندر کانپوٹنس رہے کہ ہمارے اوپر میں کوئی دھیان دے رہے ہمارے لئے بھی کوئی سوچ رہے ہیں جس لئے اور چھوٹی چھوٹی سی اوشیشیں ہوئیں میں یہ نہیں کہتا کہ دلی کے سارے گورمیٹس سکول بہت اپنے در سٹنڈرڈ دلی کے سب سے بہترین سکول ہو گئے ہیں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پیشلے دو سال کے نئے سال کے اندروں کے بعد دلی کے سرکاری سکولوں میں دلی کا سب سے بڑیا محول ملے گا آپ کو پڑھنے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے چمچماتے سکول مارے لیکن آج سب سے کھلکلاتے سکول ہمارے سب سے اچھا ماحول پڑھائی کا دیش کے سارے گورمیٹس سکول میں اس مقت یہ سمسیاری ہے کہ گورمیٹس سکول میں داخلہ لینے والے بچوں کی زندگی لگتار کم ہو گئے تو اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں دھان نہیں ہے وہاں پیسہ نہیں کرچ کر رہے وہاں تیچرز کے ساتھ میں انٹریکشن نہیں ہے وہاں بچوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے آپ سب لوگ ہمارے برانڈ اگر سے ایک طرح آپ جہاں بھی جائیں گے جس کالیج میں جائیں گے مجھے نہیں بتا آپ ڈی ٹیو میں جاؤ گیا کسی اور اچھے کالیج میں جاؤ گیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہوگے ایک دلی کے گورنمنٹ سکول کا جھنڈہ لوگ رہے ہو اس لئے میں آپ کو जیدیں گے میجھے آپ کو بہت 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 دکانا ہوں کہ آپ نے ہمارا obraق بیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے سمجھتہ میں بتا رہے ہیں جس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوا جس طرح کا انٹریکشن کا کوئی سبب بھی نہیں بنا اس کا کوئی قارنٹ بھی نہیں بنا 372 کی سنکھا 372 بچے یہی مینس میں کالیفائی کریں یہ اور وہ بھی سب گورنمنٹ سکولوں پر میں آلے بچے اتنے کالیفائی کریں یہ بڑی چیمنٹ ہے آپ سب لوگوں کے آپ کے ٹیچرز کے آپ کے پرنسپلز کی ان سب کو بہت 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 بڑھائی ہے اور ایک دو چیزیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دو سال پہلے جب ہم سبکار میں آئی تھے تو انہیں ایک چھوٹا سے نیشے کے بھی آیا تھا میرا منتھا کہ ہمارے گورنمنٹ سکولوں پر میں والد اور کریرینٹ کے بچے ہیں جن کے مند میں ہر بچے کے مند میں کچھ نہ ہو کچھ ہوتا ہے مجھے سپورٹ میں جانا ہے مجھے مینجمنٹ میں جانا ہے جن کے مند میں اپنے کریئر کو لے کے تھوڑی کریرٹی ہے یا فرم نیس ہے ان کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو لے کے پچھلے سال ایک پیوک کیا گیا سی ایم اسکالرشپ کے دہر مجھے بتایا گیا کہ اس میں سے بھی اکتالیس بچے سی ایم اسکالرشپ کے دہر 45 بچے پچھلے سال جن بچوں کو سی ایم اسکالرشپ کے دہر دیش کے کچھ اچھے چنندہ کوچن انسٹیٹوچن کوچن دلاننگ میں مدد کی گئی تھی ان میں سے 45 بچے ہی سیلیکٹ ہوئے ہیں سی ایم اسکالرشپ کے دہر اس پوری پیوک تھا اس کے کچھ اچھے کچھ کھٹے بڑے کھٹے میٹھے انہور ہیں میرے بھی اور اس کو کیسے سٹریم لائن کیا گیا میں سے دشلی نہیں بڑا چاہ رہا تھا کہ آپ ربوں ساتھ انٹریکشن ہو اسی ایم صاحب کا انٹریکشن آپ کے ساتھ ہو کہ صرف یہاں بیٹھیں اور تھوڑا بھوشنو ماجد کرتے چلے جائے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ بچے انیشیٹ کریں اس چیز کو بچوں کی آپ کے آگے آنے والی جو بچوں کی پیلی ہے آپ نے ڈیلٹ کرسکے آیا اس سکول سے آپ جس سکول سے بارمین پاس کرتے آئے ہیں اس سکول میں اور بہت ہونہار بچے بڑھتے ہیں آپ کے پیچھے ان کے کیریئر کو سمالنے میں ان کے کیریئر کو پنکھ لگانے میں سرطار کی کیا اس سکین کو ہوں کیسے شیپ اپ کریں اس میں ہمارے کئی سارے پرسپنس کئی سارے سبڑک ٹیچرز میرے پاس بہت بار انٹرکشن کی انہوں نے بھی کچھ ایڈیاز دیئے ہیں ہمارے ہمارے ٹیچرز میں مہت پرتباہ ہیں ان کے پڑھے ہوئے بچے آپ لوگ اگر جیلیس اس طرح سے کلیئر کرتے ہیں تو اگر اس کو اور فارملائز کرتے ہیں اور اس کو شٹین لائن کر کے کیسے کیا رہا ہے تاکہ ہمارے سبڑک ٹیچرز میں پڑھنے والے ہر کچھ بچے کو جو آپ کے اس میں دیکھیں تو جی ہی کروس کرنا چاہتا ہے ایسے ایمٹی کروس کرنا چاہتا ہے یایسے ریٹ کروس کرنا چاہتا ہے یاکہ اس کوش میں کریئر بننا چاہتا ہے اس کو 9th 10th 11th 12th میں کیسے ہم اس کو شیپ اپ کریں اس پر مجھے آپ سے آپ سے آپ میں سے جو جو لوگ کچھ بتانا چاہیں میں چاہوں گا تو سبڑک ٹیچرز میں ہوں تو بچے جو ابھی بتانا چاہیں بھی بتا سکتے ہیں جو لکھے دینا چاہیں لکھے بھی دے سکتے ہیں جو آگے ہماری اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی کالج میں پڑھوں لیکن میں چاہوں گا کہ دلی کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو سرکار مدد کریں ہم مدد کریں سواج کے اور سے اس میں وارنٹیل کرنا چاہیں تو سٹیم کا حصہ بننا چاہیں میں اس کے لئے بھی آپ کو ڈیوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں بتائیں کیلئے آپ سے بڑھیں انفٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے میں پچھلے سال ایک لائی بری میں گیا اکثر میں جاتا رہتا ہوں اس کورس میں لائی بری میں گیا وہاں ٹیچرز ہم سب ایڈکیٹرز دیپیٹمنٹ کے لوگ اپنی حساب سے بکس پرچیز کر کے لاتے ہیں میں نے بچوں سے پچھ اس نے بڑھا چھے انپٹ دے ہمیں لگتا ہے لیبریری براتے ہیں اس انپٹ کے آدھار پہ اس سال ہم نے لائی بریریز الگ لگ کر دیں 9th 10th 11th 12th کی لائی بریری الگ 6th 7th 8th کی لائی بریری الگ 80 سے لیکھیں اور 5th تک کی لائی بریری الگ تاکہ اس ایج گروپ کے ٹیشٹ کے حساب سے بچوں کے لیے لائی بریری دولپ پیدا سکیں آپ سے ملے وہ انپٹ کے آدھار پہ میں جاتا ہوں جو اس میں بھاگ لینا چاہتے ہیں ایڈوکیشن سے بڑا راشت مہربان کا امدولان کچھ نہیں ہو سکتا دیش کو بنانے کا ایڈوکیشن سے بڑا کام کچھ نہیں ہو سکتا ایک ایک بچہ پڑھتا ہے تو دیش پڑھتا ہے ایک ایک بچے کی چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو دیش پڑھتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں تو دیش کھڑا ہوتا ہے ہم جتنی چاہے بات کریں جتنے چاہے بات کریں لیکن ڈیوکیشن میں جو جو کنٹریبیشن دیتا ہے وہ اس سے بڑا دیش پڑھتا ہے اس سے بڑا راشت مہربان کریں آپ سب لوگوں کو میں آوان کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کے مردن سے دلی دیش کا دل ہے دلی دیش کے دل میں بیٹھتا ہے یہ راشت مہربان کریں آپ اپنے کیلئر کا مہربان کریں آپ اپنے فیچر میں جتنے سپنے آپ دیکھ رہے ہیں ان سپنے کو سچ کریں لیکن ساتھ ساتھ اور لوگوں کے سپنوں کو سچ کرنے میں آپ جن بچوں کے ساتھ جو آپ کے چھوٹے فائٹ ہیں کی طرح کھیلتے تھے آپ کے ساتھ آپ سے سیکھتے تھے آپ سے بات کرتے تھے ان کے کریئر نرمان میں آپ لوگ بھومکہ نمائیں ان کو گائیڈ کرنے میں آپ کو بھومکہ نمائیں ابھی میں پلان کر رہا ہوں کہ آپ کی طرح دلی کے گورنمنٹ سپور سے پاس کے ہوئے میں گیا تو ابھی ہمارے جسلی ایڈکیشن ڈیٹر سہلوائی اسکول سے تھی مجھے بتائے گا کہ وہ اسی اسکولوں بڑھتے تھیں ابھی بھی ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ایس آفیسر ہیں جو جو بورنمنٹس سے نکلے ہوئے ہیں بہت سارے ملے ہیں ایمپیز ہیں جو دلی کے گورنمنٹس سے نکلے ہوئے ہیں بہت سارے سکسسفور بزنسمن ہیں ان کی پوری علمین ہے ہر سکول کے ایک علمین ہے ہر سرکاری سکول میں بڑھنے والے بچوں گا جو اپنے اپنے شیطروں کو سکسسفور کر رہے ہیں ان کے علمین ہے کلگ ہوں بڑھا ہے آپ بھی اس کا حصہ بنے آج کے بعد آپ جس بھی والد میں ہوئے جو بھی کر رہے ہیں ہوں گے یہاں آپ اس کے پرائیڈ علمینے کا حصہ بنے ان کو پھر ہم اس سکول کے ڈبلپنٹ میں جھوڑیں یہ سارے کچھ چیزیں ہیں میں صرف فیصلیٹ کر سکنا ہوں ہمارے ایسپشن دیپرٹپنٹ ہمارے افیسر صرف اس کا ماحول بنا سکتے ہیں پر آپ سے پانسکریٹ کے بنا وہ سمبھلیں اس کے لئے میں نے آپ کو invite کیا میں چاہوں گا کہ بچے کچھ بچے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کیاں آپ کو میک پر دے ہاں پیلے ادھر سے ادھر سے کچھ بچے اس گر پر دے اسے ایکس میکس دے میکس دے میں نے شیوانی میں گارمنٹ اسکول 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 میں نے جیپیں اس ور کلیر کیا ہے میری بہن جو اسی اسکول میں پڑتی ہے 10th میں اس کے پاس بچے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو 9th میں گائیڈنس دیا جائے کہ وہ فیوچر میں ان کے لئے کیا اچھا ہے کیا آگے چوئیس کرنا چاہیے کیونکہ 10th کے بعد یہ بچے اپنا سبجیکٹ چوز کرتا ہے اپنے اس کے اکوڑنگ انٹرس کے اکوڑنگ اگر وہ اپنا سبجیکٹ اچھے سے چوز نہیں کرے گا تو اسے آگے پڑھنے میں مندی لگا تو اگر اسکول میں بچے کو کانسلنگ دی جائے 9th 10th میں اور ان کو آگے گائیڈنس دی جائے کہ وہ کیسے کرے اور کیا کرے ان کا ایک تاربیٹ ہے تو اس تاربیٹ کو کیسے کمپلیٹ کرے اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے تو بچہ آگے ان کو کوئی دکت نہیں آئی تھی اور وہ اپنی تاربیٹ کو اچھے سے اچھے کر پائی تھی میرے پاس پیچھے سے کوئی گائیڈنس نہیں تھی مجھے بتا نہیں تھا اس طرح سے اور بچوں کے ساتھ بچوں کو مانسلنگ کی کرنی چاہیے 9th 10th 11th میں بہت بڑے بہت اچھے انپٹ ہے اور اچھے انپٹ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انپٹ اپنے لئے نہیں ہے دوسروں کے لئے اس کا کریگر آگے پڑھ رہا ہے لیکن آنے والے بچوں کے لئے ہم اور اپنی تک کر سکرے بہت اچھے انپٹ ہے اور اس 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 ناکر اس کو بند کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو اور کیسے شیپ اپ کیا جائے کیونکہ آپ اس سکولرشپ سکیم سے رون نے میں نے کہا پائلٹ کے روپ میں کیا سیکھنے کے لیے کیا کہ اگر ہم گورنمنٹ سکول میں کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں ایسا بھی نہ ہو کی ٹیوشن پڑھانے والوں کی دبان پڑھ جائے بچوں کو کوالیٹی ایڈکیشن نہیں ملے گی پرپریشن ایمپورٹ نہیں ملے گی اسی کے لیے شروع کیا تھا بٹ آپ لوگوں کے خاص طور سے جو لوگ 45 بچے سی ایم سکولرشپ کے تحت سریکٹ ہو کے اپنی پرپریشن کر کے آئے گا ان سے میں چاہوں گا ان سے اور انپوٹ ملے تاکہ ہم اس کو اور سٹیم لین کر کے بند نہیں کرنا ہے اس کو اور اچھا کرنا ہے اور مجبوت کرنا ہے اور اپٹیموم یٹلائیسی نسکار سے دیکھو گوڑ مورنگ سر سر آئیم نکیتہ فرم راج کے پتی تھا وکاس پہ جالے سیکٹر 11 سر ہمارے تائم پہ جب وی ایم سی کی گلاسے شروع ہوئی تھی سین سکولرشپ کی تو وہ سپتمبر میں جا کے سٹارٹ ہوئی تھی اور اسی دن ہمیں بہت لوز بھی ہوا تھا تو میں صرف سجیشن دینا چاہتی تھی کہ اگر یہ کلاسے جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہمارے میں بہت بہت بہتر ہوگا جو آگے جنریشن آئے گی گریٹ بلکور تو وہ پہلی بار تھا اس لئے لیٹ تھا اب آگے سے time but thanks for this input thank you sir here same sir good morning sir i am dipika میں بہت سے ہی کہنا چاہتی ہوں کی جب تک ہمیں کالیش پہلی which school you are from کامل سکول سی بلوک پنچھر کا ہے میں بہت سے ہی کہنا چاہتی ہوں کی جب تک ہمیں کالیش ملے گا تو انگلیش پہلی کلاسز کندک کروائی چاہے تاکہ ہمیں انفیاریٹی نہ ہو کی ہم انگلیش نہیں بول پاتے ہو سی بہت سے ہوں کی ہمارے گا ہمارے گا وہ بھی کریں گے لیکن کونفیڈنس کا ہمیں کسی کوئی لینا لینا ہے نہیں کونفیڈنس پرسنیوٹی نہیں ہے بہت آپ کا input ٹھیک ہے کون ملا کے آپ اس کے لئے اور بیار ہو سکے جس ambience میں آپ دا کے پڑھیں گے جس کسی کسی کالیج میں دا کے پڑھیں گے اس کے لئے اور mental ی تطور ہو سکے اس کا اور سمجھ سکے اس کے ambience کے لئے آپ کو ایک سارٹ آف ترینیگ ہے نا گوڑی یہاں ایک سکت سر سے لے لاتا ہے پہرے ان کے پاس تمام ہے رسپیکٹید سر سی فنیسر سر سر مائی نیمیز روید اور میں ہمارے سکول سینہ سکول نمبر 2 سر ہمارے سکول میں پیسلیٹی سپورٹ وہاں پر تیچاس تھی کبھی ہی تو ہم اپنی پڑھائی بھی سہ سے نہیں کر پائے ہماری پریکٹیکلس سہی نہیں ہو پائے جب ہم دیت میں آئے تب ہی ہمیں اٹیچرس اچھے مل پائے اور ہم پریکٹیکلس بھی بہت کبھی ہوتے ہمارے پریکٹیکلس اور کچھے میں چاہتا ہوں جو ہمارا سی لیول سے وہ بھی کچھ ایسا ہو کہ ہم اس ایک ویلیٹی پر آ جائیں اپنا بورٹ بنائے لئے مجھے رہے ہیں اس لیول کا بھی ہم ایسا پڑیٹ سی لیولیوں کی پتا چلے کہ ہمارا بہت اچھا سینڈرڈ ہو میرے کی کیسی کے سی لیولیس میں اگر کوئی کمی ہے تو سی لیولیس سے بات کر سکتے ہیں اپنا بورٹ بھی اچھا ایڈیا ہے اچھا رہا ہے سمس 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 سم سم راجی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سمس بہت پینر لیکن بچوں کے لئے وہ کام ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہو پاتا بچوں کے لئے وہ چاہتے ہیں خود بھی لیکن کیا کرنا ان کا خوڑا سٹریس کاؤں کر کے تاکہ وہ بچوں پہ اور دھیان دے پہنے کچھ چیز کے لئے کام ibles یہ ٹچرز کی ویروبیش ہے پر میں پی پیٹا آپ کا بتاؤں پشرے دو سال سے آپ کے پرسپل سبارت کے لئے ہم نے آتے ہی سرکار میں سب سے پہلے خیصلہ ہی لیا تھا کہ جو فیملی ریجسٹرز ہروانے کا کام ہے وہ ٹیچرز سے نہیں لیا جائے گا اور وہاں آرڈر ہو گیا تھا کہ کوئی ٹیچر تو کسی کو فیملی ریجسٹرز ہروانے کا کام نہیں لیا جائے گا اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کی بیلڈنگ کے چھوٹے چھوٹے کام ہے نا بلیک ورٹ ٹھیک نہیں ہے ٹوالٹ ٹھیک نہیں ہے صفائی ٹھیک نہیں نہیں یہ سب کام کون کرائے گا پہلے یہ کام ٹیچر اور پرنسپل کو کرنا پڑتا تھا اس لیے دیش کے کسی سرکاری سکول میں ایک کونسپٹ نہیں ہے جو ہم نے گورنمنٹ سکول ڈیڈی میں شروع کی ایشٹیٹ مینیجر تاکی پرنسپل اور ٹیچرز بچوں پہ دھیان دے سکیں اور بلڈنگ پہ دھیان دینے کے لیے ایک اردک سی وقتی اپنٹ کیا رہے سکے ایشٹیٹ مینیجر پر آپ اچھا ہمیں آپ کے ٹیچرز سے بھی پوچھ لوں گا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے پر آپ بھی بتانا میں اس کو تینکی ٹیچرز ٹیچرز ٹیچہ ٹیچہ ٹیاتی ٹیاتی ٹیس اگر ہم سارساری سکولز کو دیکھیں تو وہاں پر کمپیوٹر فیسلیٹی کمپیوٹر ایڈکیشن یہ سب اور زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم 11 ڈیولپ میں دیکھیں جیسے ہم پی سی ایم سبجیکس پڑھتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے پاس کمپیوٹر ایڈکیشن بہت لیمیٹڈ ہے اگر اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکیں تو ہم اپنے آگے کمپیوٹر سائنس اگر ہمیں لینی ہے ہمارے ہمارے گورنمنٹ میں بہت ساری چیزیں سے فارمال ٹیمم کر دیتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے انسپیکشنز میں بہت کمپیوٹر لیب لگوا دی لیکن بند پڑی ہے جہاں لیب چل بھی رہی ہے آپ کو سارے بجے آپ لوگوں سے بجے انپٹ بھی لے ہوئے وہاں بچوں کو کیا سکھاتے ہیں وہ سرکل بنانا ہے نہیں اب ایک طرف ایسے سکورس ہی ہیں جہاں کمپیوٹر لیب لگ کے بچہ کوڈنگ سکھ رہا ہے بچے ایتکل ہیلپنگ کی بات کر رہا ہے ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں اپنی کلاس روم میں کھڑے ہو کے بچوں کو سرکل بنانا سکھا رہے ہیں سرکل کیسے بڑا جاتا ہے اس میں کلر کیسے بڑا جاتا ہے وہ بھی وہ تب جہاں کر رہے ہیں جہاں نہیں کر رہے ہیں وہاں تو اس کا ایک سب سے بڑا ایکسامپل میں نے ایک میرا انسپیکشن کے بارے ویڈیو میں بھی دکھا ہوگا آپ لوگوں نے سرپیز انسپیکشن میں کہ میں سکول میں پہنچا وہاں آپ ہی کی جیسے ایک بچے نے مجھے کام میں کھا سکول میں اترتے ہی سر اس سکول میں آپ آیا ہے نا اس کی لیب زدو دیکھ لیا نا کمپیٹر لیب کبھی نہیں کھتا ایک بچے نے مجھے اس سکول میں گاڑی سے اترتے ہی بہو دیا میں جب گیا سکول میں میں نے پنسپل صاحب سے کہا یہ لیب دیکھ لیتے ہیں آپ کیا تو وہاں اپنا کچھ کام چل رہا تھا میں نے اسٹرکٹر سے پوچھا جو کمپیٹر اسٹرکٹر تھے کہ کیا پڑھاتے ہو تو وہاں نے مجھے کچھ کچھ پتایا میں پھر بچوں کے بیچ چلا گیا بچوں سے پوچھا تو پتا چلا ہے کہ کمپیٹر کی لیب ہے پر کمپیٹر کی لیب اس لیے ٹچ نہیں کرنے بھی جاتی کیونکہ کچھ بچے ماؤس چلا لے گئی تھے کبھی اس لیے کمپیٹر کا چپٹر پلاس روم نہیں بہتا ہے تو یہ جو کمیاں ہیں ہمارے سسٹم کی دیکھیں کسی ایک اور میں مطلب اپنی کمیاں بتا رہا ہوں یہ تو ہم خب سرکار ہیں کہ ہمارے سسٹم کی جو کمیاں ہیں ایک منیجمنٹ کے لیے ایک سکول کو دیکھنا لگا تھا سکینر لگا کے دیکھنا آسان ہے ہم نے جو سسٹمز بنا رکھے ہیں اس سسٹمز کے ذریعے 1100 سکول کو اسی سکینر سے دیکھنا سمبب رہی ہے اسی لیے ہم نے سکول منیجمنٹ کمیٹیز کو سٹمز بنا رہا ہوں اسی لیے ہم نے اہلے پرثم کا سروے دیکھتے تھے وہ بتاتے تھے کہ اتنے بچے اپنی کتاب نہیں پڑ پاتے ہیں میں نے سوٹا خود ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں سروے ہمارے سارے ٹیچرز نے ملکے اپنے بچوں کا سروے کیا تو پتا جلا اس سکس سیونتھ ایرث میں سیونٹی فرسنٹ بچے اپنے ٹیچپ نہیں پڑ پاتے ہیں تب ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا لیتے ہیں لیتے ہیں ان سب کا نتیجہ نکلا ہے کہ ایک لاکھ بچوں کا بسکار بچے کو بھی اور مچ پتے ہیں بات باقی سب کا بھی کرنا ہے بنا پر نوچ صاحب میں پرشان چن گجاری آپی بھی سورجمال بیار سہیں سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ک میری فیملی اس کنیشن میں یہ کیا کہ اگر میں کسی کالج میں امیشن لیتا ہوں تو وہ فیز دے سکے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہر کریں گے ان فیز دینے گے آپ کو دلی سرکار کا آپ بہت ایمپورٹنٹ اوٹشن ہے آپ کاری سب بچوں کے لئے ہے کہ دیکھیں پڑھانا آپ کو پڑھانا رچھے جو کچھ نے دلوانا صرف آپ کے پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے سرکار کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کو سمجھتے ہو سرکار نے ایک سکیم لاغو کی ہے جہاں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے فیمیلی کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کے پاس میں کوئی گارنٹی دینے کے لئے بھی نہیں ہے کوئی ایسے زمین کوئی ایسی جایداد نہیں ہے کہ آپ گارنٹی دے سکے سمجھتے ہو کہ پھر کیسے لیں گے لوگ اس لئے سرکار نے گارنٹی لیے ہیں دلی کے ہر بچے کی کہ اپنے بچوں کی گارنٹی خمج دیں سرکار گارنٹی لیتے ہیں تسلاف تک کا لون آپ کو گورنمنٹ کی اس سکیم سے مل سکتا ہے سر بڑھا لوگار سمینٹہ محمد رہائی ہے آئی ان برم آدھائی ہے سری آبکو اس میں کتابیں خریدنے ہیں کمپوٹ sinister کھڑتنے ہیں different clubs ویڈیگلی خریدنے ہیں جو بھی اس کوول بڑھا آپ کے complicado میں ہے ایسا نہیں ص Kirition fees کے لیے لوگا وہ سارے اس کو دھاؤوی آتی سوور آتی ہیں ا کا مطلب پャ Character دے سکیم Prinzip اسմ ڈیادی گگر ちょوڑ دے اگرceksے اگر ہمیں کامٹیٹیٹیو ایزام کا پڑھایا تو بہتر ہوں گا بہتر ہوں گا سب مائشہ سب مائشہ بچوں کا جتے ہیں انپوٹس آرہے ہیں اس کے بیس پہ ہم آگے اپنے بچوں کو کامٹیٹیو ایزامریشن کی تیاری کیسے کرائیں سمر ویکیشن میں کیسے کرائیں ادر دن اس ریگولر کیسے کرائیں اس کے لئے تیچر سے بچوں سے انپوٹ نہیں کی کوئی سکیم ہمیں بنا دیں گے سب مائشہ سب مائشہ لفظ شکوز ریپی شالی مہرباد سب مائشہ سب ہمارے سکر میں ڈیوپلیکمنٹ کا بہت دوئی ہے ہر ایک پہنٹ ہوگی سے سب پہل جیس پیسل ایرکیسن چیزے سکر میں پروائیٹ کے جاتے ہیں دیفرینٹی ایوڈ سٹوینٹس کے لئے سب ہاں پہ ہمارے جو دیفرینٹی ایوڈ سٹوینٹس ہوتے ہیں ورنٹ پہ ہوتے ہیں موشتلی سب اس کے لئے گا موشتل جیسے ہمارے جو کمپیشن کے پوانٹ او بیو سے ٹیچر کو پروائیٹ کروائے جائے جو میں وہ کرو kaz مہ کل کی گئے اور سم جو ہمارے پروسکل کی بچکیں ہیں تو اس Truck�akeru نہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ TruckPIان فرمان پڑھایہ نہیں ہوتے ہیں جا anh تک پڑھتیو 하니까 ہے وہاں تو ہو جاتے ہیں جسا کہ کس بھل Arc divers سب وہ کہتے ہیں کہaphorینٹس فائدے میں ہوتا ہوتا Maybe ہماری اچھئی منٹ رہی تو آپ نے ایک چیز کے انفرسٹرکچر پر کافی کام ہوا ہے قائلٹی آپ کے پرنسپلز کو کیمبریج جا کے بہت ایکسپوزر بلایا ہے بہت سارے پرنسپلز گئے سارے نہیں گئے ابھی آپ کے ٹیچرز کو ہم نے آئیٹی آئی ایم بھیج کے کافی ٹریننگ درائی ہیں اور پچھلے دو سال میں بہت ایکسنشیب ٹریننگ پرگرم سا رہی ہیں میں ایک دو چیزیں بہت پانشکلی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک پپلک ریٹ فرم پر سمجھ میں آئے ہونے ہی پچھلے دو سال میں اپنے اپنے سکوز میں کیا بدداب دیکھا ہے کچھ کوئی بڑی چیز جس کی وجہ سے آپ کو مدد ملی ہو اس پر آپ کو ایکسپلیانا چاہے good morning sir good morning sir sir good morning sir respected sir sir میں آپ نے اس سے پہلے کوشن پوشن پوشن ہے sir اس پہ میں ایک اور بات پولنا چاہتا ہوں sir ہمارے گوررمنٹ اسکول پہ ہوں اس لی جو بچے بڑھتے ہیں وہ ان کی فیمیلی کنڈیشن ہوتا ہے sir وہ اتنے ایمال نہیں ہوتے ہیں کہ ایٹس کیلئے وہ فید نے کر سکتے ہیں فیڈزی میں یا وردیا واندر میں پیٹر ایڈکیشن کیلئے sir گوررمنٹ کو یہ چاہتے ہیں کہ ایک زون میں ہمارے زون میں زون 3 میں atleast 28 سکول ہیں sir 38 سکول سکر ایک ایریا انہیں پروائیڈ ہو جا جس میں وہ فری کوچنگ دیس ہیں ان بچوں کو جو ایٹس کرنا چاہتے ہیں sir اگر گوررمنٹ کی طرف سے کچھ چیچک پروائیڈ ہو جائے sir جو بچے فی پی نہیں کر پاتے ہیں sir ان کے سپنے ادھرے لے اسی لئے سی ایم سکورشپ سکیم چلائی تھی لیکن اس کا بھی کچھ بھی دللی سے کچھ بچوں کا آنے جانے میں جتنا سمیں کچھ ہوتا تھا سر اس میں بھی سارے بچے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں میں سر وہ تلینٹ ہوتے ہیں ایڈلی میں آپ کے سامنے رہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب سے مدد ملے گی تیچرز دپارٹمنٹ سے بھی ہمارے دللی کا ایڈوکیشن دپارٹمنٹ 29 زونز میں میرا سپنا یہ ہے سیم سب کا سپنا یہ ہے آج شئے اس پر کام کر رہے ہیں ہمارے کئی اوکسیرز اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہر زون میں ایک سکول ایسا ہو جہاں پورا کا پورا ٹیچنگ سٹاف بچوں کو کمپیٹیٹیو تیاری کرنے پر 9, 10, 11, 12 میں فوکس کر رہا ہو روٹین سپیٹس پر ہندی سوشل شائنٹ جوکی چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک سکول ڈیڈک ایک زون میں تاکہ آس آس کے بچے جیسے آپ نے کہا اگر کوئی کمپیٹیشن کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ آرام سے اس زون کے اس سکول میں تو اپنے آپ کو شیفٹ کرا سکتا ہے اسی طرح سے ایک سکول سپورٹس کے لئے ہو ڈیڈکیٹیو ایک زون میں کہ اگر کوئی بچہ اپنے سپورٹس میں کریئر بنانا چاہتا ہے تو نورمال سکول سے ہٹکے سپورٹس کے لئے ڈیڈکیٹیو میں آ رہا ہے اسی طرح سے ایک سکول ڈیڈکیٹیو ہو جس کا پورا انفرنسٹرکچر جس کا پورا موسک کیٹر وارچ ان سب میں بھی بہت سارے لوگ کریئر بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کو بہت سپورٹس ہو جاتا ہے تو وہاں ہر زون میں ایک سپورٹس کے لئے سپورٹس کے لئے آج کے لئے اس طرح کے تو وہاں اس طرح کا ماحول بن سکے کیونکہ ابھی آپ کسی ایک private coaching institute سے سکر کریں وہ اس کا کون سا سینٹر وہ کہاں آپ کے سینٹر پر جگہ دیگا it's not always easy but it's good good morning sir میرا سی ایم سی ایم سکولیشن کے لئے ایک سجیشن ہے سب جو ہمارا بیشتہ اس میں ساٹھ سکوڈنٹس تھی لیکن اس میں سے 35 یا 40 سکوڈنٹس بیعت میں ریگلرلی آتی تھی تو میرا سجیشن ہے جو سکول کے نمبر او سکول جس میں یہ کوچنگ سے ہم کوچنگ کے لئے بچے لیتے ہیں وہ نمبر او سکول زیادہ ہو جائے اور جو قوالیٹی اور سٹوڈنٹس جن کا وی ام سی ایم سکولرشپ کے لئے تو قوالیٹی سٹوڈنٹس اس میں اس کا بینیفیٹ لے سکے یہ بھی مجھے دیکھنے میں آیا کہ کچھ بچوں نے پچھلے بار جب سکولرشپ کے تحت تو کچھ نے بیچ میں ڈروپ کر دیا کیونکہ ان کی کچھ اپنی وجہ رہی ہوگی لیکن وہ دروپ کیا وہ بھی کیوں کیا وہ سمجھنا ہے مجھے اور آج 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 میں سب سے پہلے اپنا دینا چاہوں مائی نام اس انیشہ ماریہ اور عرق سکولر جس گورممینٹ سکولر 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 اس سکولر ایک ساتھ دو سکولوں کی رسپانسیبیٹی اکھا لیں گے اس کے بجرے سے ہماری سکول میں پروپٹر میں زائن پرکاری کی ایڈکیشن